یہ مانو شریر کا کوئی بروشہ نہیں یہ کب ہمارے سے چھوٹ جا کبیر صاحب کہتے ہیں کہ سوانس پسانس میں نام جپو بھائی پر تھا سوانس مت خو اور نہ جانے اس سوانس کا آمن ہوگنا ہو اور پھر بتاتے ہیں کہ وہ پرتھوی پتی چکوے گئے جن کے چکر چلند یہ راون شریخے کون گنا ایسے گئے انند اسی جمین کے اوپر جن پر آج ہم اپنا کبجہ کیے بیٹھے ہیں جس کو ہم اپنی ملکیت مانتے ہیں اپنی سمپتی مانتے ہیں ان کے اوپر عربوں اور خربوں وقتی ایسے ہی اپنی شمپتی سمجھتے رہے لیکن وہ ان کی تھی نہیں وہ چلے گئے سمپتی جونکیتوں یہی ہیں اس بارے میں پرماتما کہتے ہیں کہ کائی تیری ہے نہیں یہ مایا کہاں سے ہو نادان جب تیرا شریر اپنا نہیں ہے تو سمپتی تیری کیسے مان لیا آپ نے یہ بھی جانا ہے ترے ہاتھ سے چھوٹ جاوگا کائی تیری ہے نہیں یہ مایا کہاں سے ہو چرن کمل میں دھان رکھو ان دونوں کو کھو کھو کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو بھول جا کہ نہ تو شریر تیرا ہے نہ ہی تیری شمپتی اور شنطان ہے جس دن یہ پرانی یہاں سے نکل جائے گا اس شریر کو تیاغک ہے نہ سمپتی ساتھ چلے نہ پریوار ساتھ چلے اس درشتی کون سے سوچتا ہوا کہ یہ سنسار مٹھا ہے اور یہ سمپتی اور سنطان تیری نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان سے نفرت ہو جاو ہے یا روچی نہ رہے ایسا نہیں ہے ہمارا جو پراربد ہے سنسکار ہے اس کو ہم پورا کریں گے اور ساتھ میں پرماتمہ کے نام کو پرماتمہ کے دھان کو پرماتمہ کی شیوہ کو سروپرثم رکھتے ہوئے ہم سب کام کرتے رہیں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو نہیں کریں گے تو بھی ہمارے سنسکار ادورے رہ جاؤں گے کیونکہ وہ پھر لین دین بچا رہے گا آپ کا وہ پھر سنسکار اپنے بادمہ بھوگنے پڑیں گے اس لئے پہنچے اس لئے ہم نے اپنے بچوں کو بھی پرورش کرنی ہے اور سماج کے اندر ایک اچھے بھگت اور ناغرک بن کر رہنا ہے بیڑی سرام ماستما کو کوئی عمل نہیں کرنا کسی کی آتما دکھی نہیں کریں چاہے ایک سمیں روٹی نا پرابط ہو کوئی بات نہیں پر کسی کی آتما دکھا کر اور دو نمبر کا کام کر کے یا کوئی رشوت لے کر اپنا پیٹ پوسن نہیں کرے پریوار پوسن نہیں کریں یہ ایک اچھے ناغری کی گن ہوتے ہیں پھر ان کے نکٹ پر ماتما اس میں ہم ہوتے ہیں ہم نے اپنے ایک سد آچرن کر کے سماج میں یہ بھی دکھانا ہے کہ بھگت کسے کہتے ہیں یدی ہمارے کرموں میں ہمارے کرتووں میں عام ناغرک جیسی بنک آتی رہی ایسی جلت آتی رہی تو پھر بھگت اور اے بھگت میں یعنی سنت اور اے سنت میں پھر انتر کیا رہا آپس میں پیارتے رہے کسی پرکار بھی اپنی آپس میں جیسے پریوار کے اندر جو بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں ان سب کا صحیحوگ لے کے چلے کبھیر صاحب کہتے ہیں ایک نے کہی دوسرے نے مانی اور کہا کہ وردونو گینی ایک کوئی کہتے بھی یہ کام ایسا کرتے ہیں پریوار کا صدیت سے دوسرا کہا کوئی بات نہ ایسے کر لیں گے اور پھر ریم سے سمجھا تھوڑی دیر بعد ہے کہ اس کو ایسا کر لیں تو ٹھیک نہیں رہے اور اسی سمیں اس کے ساتھ اٹھ پٹان کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسے کریں گے تو وہ کھیچا تانی بن جاتی ہے احسانتی کا مول کارن بن جاتا ہے اس لئے ہم نے اپنے سماج میں بھی پیار سے رہنا جیسے آپ کو کوئی گالی دے دیتا ہے کوئی بات نہیں آپ کے اندر اتنی ہی واپس گالی دینے کی پھر اندر سے کسک ہوتی ہے تو بھی آپ بغت نہیں بنے ابھی آپ ساتھ اٹھ آئی نہیں ہے کبھیر صاحب کہتے ہیں آوت گالی ایک ہے الٹا ہو انیک اور کہہ کبھیر مت الٹی ہوا رہ جائے ایک کی ایک ایک نے گھسے ماک ہے کرود ماک ہے کسی کے کہن سنت ہے ہمیں سٹ اینڈنگ تھا ہے کسی کی گلدارنہ سے ماں کو کچھ اٹھ پٹان کہہ بھی دیا تو آپ اس کا تورنت پرتیفل میں بدلہ مت دو اس کا تورنت جواب مت دو پھر وہ ایک دے گا ایک اور دے دے گا وہ دو نہ ہوئے دو جب ہوگی جب آپ الٹی دے دوگے الٹی گالی آپ اس کو پکڑا ہوگے تو وہ بیس اور سنا ہوگا اور پھر آتھا پائی ہو جا ہوگی اور پھر خانی نہ جانے کہاں تک پہنچ سکتی ہے اس لیے کیا بتاتے ہیں کہ آوت گالی ایک ہے الٹا ہو انیک کہہ کبھیر نہ الٹیو و رہے ایک کی ایک گالی ہی سے اوپ چہ اور کل ہے کسٹ اور میچ ہار چلے سو سنت ہے بھئی لاغ مرے سو نیچ اب گالی ہی سے کیا ہوتا ہے کہ آتھا پائی ہو گیا جگڑا وگڑا ہو گیا اور پھر نہ جانے موت بھی ہو جاوا کسی کی گالی ہی سے اوپ چہ کل ہے کسٹ اور میچ میچ مہنے مرتو ہار چلے سو سنت ہے آر جانا نے کہا چھا بھئی چپو جا بولے نہیں وہ انہوں سوچے گا تیری در گیا تو آپ ہار گئے بہت اچھی بات ہے کہتے ہار چلے سو سنت ہے اور لاغ مرے سو نیچ اسے کی طرح گھٹم گھٹا ہو گیا کہتے ہوتا نیچ راکھ سو صبحوں کے جیسے کل گیتہ جی بتاوی تھی پویتر گیتہ سانسٹر کہہ رہا تھا کہ وہ سنت نہیں پھر ہوتا ہے سنت ہوتے ہیں اب ہم نے اپنے سنسکاروں کو بھی پورا کرنا ہے ساتھ میں اپنے اندر بہت جادہ صدھار لانا ہے اکیام سماج بھی یہ کہا بھی بھگتی ہو تو ایسی سنت بھگت ہیں تو یہ ہیں جن میں بیڑی سراب ماستمہ کھو کا کوئی ویسن نہ ہو اور جھوٹ بول کے اپنا دھندہ نہیں بڑھا ہوئے کسی کی آتمہ دکھانے کے لئے جھوٹ نہ بولے اب جیسے اب رشوت لیتے ہیں یا دو نمبر کا کام کر کے دنیا کو دوکھا دے کے کوئی ملاوٹ کر کے یا کوئی ڈوپلیکیٹ چیز اورجنل سمجھ کے بیج کے پیسے تو کمالیں گے آپ لیکن وہ پیسہ پھر بہت بری طرح جاؤ گا آپ کا من مانے کوئی بالک بیمار ہو جاؤ ہے یا سویم کوئی بیماری لگ جاؤ ہے لاکھوں روپے لگیں اور پھر وہ پیسہ بھی جاؤ ہے احسانتی بھی اور ساتھ میں جس دوس کرم سے وہ دھن اکتریت کیا تھا وہ پاپ کرم تو جنکے تو جمع ہاں آپ کے اور وہ دھن رہا نہیں جو آپ نے غلط طریقے تو اپنا تھا بلکہ کسٹ میں ہو کر گیا اس پرکار ہم نے ان باتوں کو دھیان رکھتے ہوئے اپنے اندر بہت سدھار لانا کیونکہ پرماتمہ کا ایک نیم ہے کہ جیسے کرم اور ساتھ میں جیسا بھی آپ کا سنسکار جو بھی آپ کو ملنا ہے اس پرماتمہ نے آپ کو بانٹ رکھا ایک جیون میں کہ تجھے اتنا دھن ملے گا اتنی تیری سنتان ہوگی اس سے کم بتی نہیں ہو سکتا چاہے کتنا شر پٹک لے اسے ادھک کرنے کے لئے یہ دی ہم چیشٹہ کرتے ہیں غلط طریقے سے تو پھر وہ بہت خانی اکاکارن بنے گی لیکن پربو کو یاد رکھتے ہوئے پرماتمہ کے شمیدھان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا پریتن ضرور کرے دینِ کرم اوشے کرتا رہے پربو پر چھوڑ دے اس کا لاب اور خانی مان لی جی آج آپ کو اپدیش مل گیا آپ دو چار مہینے کے بعد پھر آتے ہو جی کوئی لاب تو نہیں ہو رہا ایسا کوئی پرسند کرتے ہیں آپ لوگ لاب کس کو مانتے ہیں کہ دھن گناہ آ جاوے روزانہ گنی کمائی ہوئے پیسے گنے آ جاوے تو آپ لاب مانتے ہو ویسے تو بگتی مارک میں جب آپ صحیح میچور ہو جاؤ گے نا جیسے کل بتا تھا وہ کسان کی طرح اگیانی یوگ یوکت ہو جاؤ گے پھر یہ چیز کو انچا ہو تم دنگنا آ گیا تھوڑا پھر تنیوں سوچو گے آج سمن کم ہویا یا زیادہ آج میرا بگتی کا وہ کیوں ایک انگر رہ گیا جو میں نہیں کر پایا یہ دکھ ہونے لگ جاگا آپ کو پھر بھی یہ پرماتمہ وہ پورن برم ہے پرمیشور پورن برم کبیر صاحب ست پرس یہ وہ سکتی ہے کہ ہمارے بھاگ سے زیادہ بھی دے دے گا اور اچھے ترکت دے دے گا آپ نے دو نمبر کا کام کرنا بھی نہیں پڑے گا وشواس رکھنا اپنے مالک پہ اب جیسے آپ نے چار پانچ مہنے پیچھے بتایا گروہ جی کو آکے کہنے لگے جی کوئی لا بتنا ہویا اور پہلے کیا ہوتا تھا پہلے بتاتے تھے جی بہت نقصان ہو چکا ہے یہ بھی نقصان ہو گیا پسو بھی بگڑ گئے بپار بھی کتی چوپٹ ہو گیا ایک بالک بیمار ہویا تھا اس کا کم سے کم بھی ڈیڑھ لاکھ رفیہ لگیا اب یہ سوچنا کہ آپ کو مان لیجیے بپار میں آپ کے گھر میں پیسہ گھنہ نہیں آ رہا ہے اور وہ پھر ورث بھی نہیں جا رہا ہے بیمار نہیں ہوتا کوئی وہ پسو بگڑنے بند ہو گئے آنی بند ہو جائے گی لا بچے تھوڑا ہی ہو جائیے وہ آپ کا گناہ ہے کیونکہ ادھر زیادہ آتا دکھائی دے رہا تھا پھر ایک دم اکھٹا ہی چلا گیا تو وہ لاب نہیں تھا وہ تو ورث تھا احسانتی اور بنی اب یہ پرماتمہ وہ ہے وشواس رکھنا کہہ کبیر سنو بھی ساتھو میں تو ہوں وشواس میں اتنا وشواس رکھنا کہ جیسے ایک سمیں کی بات ہے ایک ایک کسی نگری میں اپنا دو بھگت رہتے تھے ایک تو چالیس ورث سے سادنا کر رہا تھا داڑی بڑا رکھی تھی بڑے بڑے کیس بھی بنے ہوئے تھے اور بہت سان سبحاؤ کا وقتی تھا اور ایک تھا چار ورث سے ابھی بھگتی کرنے لگا تھا چار ورث ہی اس کو اپدیش لیے ہوئے تھے اور وہ بھی بھگتی کر رہا تھا کہتے ہیں ایک بھگوان کا دوت ان کے پاس آیا کرتا اور پربو کی حسن کی چرچہ وہ دونوں کبھی پہلے وہ آتا بڑے کے پاس پھر آتا یعنی بڑا ماں نے جو چالیس ورث سے سادنا کر رہا تھا اس کے پاس بیٹھتا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھگوان کی چرچہ میں ہمانگ آتا پھر آتا دوسرے کے پاس جو چال ورث سے سادنا کر رہا تھا اس کے پاس بیٹھتا چرچہ کرتے پربو کی چرچہ میں ان کے گنگان میں لینڈ رہتے ایک دن اس دیو دوتھ نے بھگوان سے کہا کہ پربو آپ کی اس نقص اکسیتر میں آپ کے دو پرم بھگت رہتے ہیں ان کو تو آپ کے بنا کوئی دکھائی نہیں دیتا پربو نے کہا بھائی دیو دوتھ وہ دونوں بھگت نہیں ہے بھگت تو کیول ایک ہے ان میں تو دیو دوتھ نے کہا کہ بھگوان وہ ہوگا جو چالیس ورث سے بیٹھا آپ کے نمت بھگوان نے گردن ہلائی کہ نہیں وہ نہیں ہے وہ جو چار ورث سے بیٹھا آنا وہ ہے بھگت وہ صحیح لکسن ہے اس میں سادو کے اب دیو دوتھ کے من میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھگوان آج بھگوان کے میری بات سمجھنے میں پھر کر رہے گا سائد کہنے لگے جی نہیں وہ چالیس ورث والا ہے نا ہاں تو اس منجس میں پڑ گیا تو بھگوان جانگے کہ دیو دوتھ کے من میں وہ بات سمائی نہیں میرے والی کیونکہ یہ سوچ رہا ہے کہ چالیس ورث سے جو بیٹھا ہے نا سادو نامے لگ رہا ہے یہ صحیح بھگتا ہے پربو نے کہا کیوں بھئی دیو دوتھ میری بات نہیں آتھ آپ کو سمجھ مائی کہ چالیس ورث والا سادق صحیح نہیں ہے اس میں پورے لکشن نہیں ہے بھگت کے دیو دوتھ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں پربو آپ کی بات ایسیت ہوئی نہیں سکتی لیکن میری بودی تو اچھا ہے میں اس کو سمجھنی پا رہا آپ کی سباہ ہوتے کہہ رہے ہیں پربو نے کہا کہ ایسا کرنا دیو دوتھ آجتے ہیں لیٹ دیر سے جانا ان کے پاس اور دیر سے جاوے تو پھر وہ کارن پوچھیں گے دیر سے آنے کا پھر تو ایسے ایسے بتانا اور پھر وہ کیا اتر دے مجھے بتانا پھر آپ نرنے کرنا کون سنت ہے کون اے سنت ہے کون بھگت ہے کون اے بھگت ہے تو ایسے ہی دیو دوتھ لیٹ گیا جیسے گیارہ بجے جاتا تھا دو پہر کے دو بجے گیا تین بجے اب پہلے پہنچا اسی پرانے بھگت کے پاس دو چالیس ورس سے بیٹھے تھے اس کے پاس جاگ پہنچا تو نمشکار ہوا اور اس چالیس ورس والے صادق نے دیو دوتھ سے پوچھا کہ اے دیو دوتھ آج اتنی دیر کیسے لگا دی آپ نے آپ کے بینا تو میں طرف رہا تھا آپ آتے تھے گھنٹہ دو گھنٹہ پر بھوکی چرچہ خویتی تھی بڑا اچھا لگتا تھا اب تو آج تو مجھے بے چینی ہو رہی تھی اور آپ بھی کی راہ جو رہا تھا کیا بات ہوگی کیا کہانی بن گی کیوں نہیں آئے کیا ہمارے سے نراز تو نہیں ہوگی اب اس دیو دوتھ نے کہا کہ بھائی بات ایسی ہے آج بھگوان نے ایک اچھرچ کیا اور اس کا سمیں رکھا تھا بھائی دو بجے کا کہ دو بجے بھگوان پربو ایک اچھرچ کریں گے ایسی لیلہ کریں گے میں نے سوچا اس کو دیکھ کر ہی چلوں تاکہ آپ کو بھی بتا دوں تو اس نے پوچھا کہ کیا کیا پربو نے ایسا ہمیں بھی بتاؤ کہ پربو نے آج ایک اچھی کو سوئی کی نوک کے اندر سے آر پار کر دیا تو وہ صادق کہنے لگا وہ چالیس ورس سے لگا ہوا صادق کہنے لگا کہ دیو دوتھ تھوڑی جھوٹ بولو تاکہ کسی کا سمجھ ماہ جاوے اتنی جھوٹنی بولا کرتے ایک گپوڑ نہیں پیلیا کرتے سوئی کی نوک میں کبھی آتھی نکل سکے تو اس دیو دوتھ نے سوچا وہی سچ موچ میرا آئیڈیا گلت تھا بگوان کا ٹھیک تھا میرا جو بیچار تھا بلکل تجھ ہے پربو بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ تو بلکل پسو بیٹھا ڈانگر ہے نرا جس نے بگوان پہ بسواس نہیں پھر کس لیے سادنا کر رہا نادان تو اٹھ کے چلا گا انہوں بلوط تیرے درسن بھی اچھے کو نہیں جس نے بسواس پربو پہ نہیں ہے پرماتمہ یہ نہیں کر سکتا پرماتمہ وہ نہیں کر سکتا تو وہ پھر پربو کی تلاش کس لیے کر رہے ہو جو اپنے جیسا پائج ہے اور وہ اپنے جیسا ہی کچھ کرے نہیں سکتا ایسی انہوں نہیں وہ نہیں کر سکتا تو پربو نام کیوں ہے اس کا اٹھ کے چل پڑیا پھر آیا وہ دوسرے کے پاس جو چار ورس سادک تھا اس نے بھی یہی کارن پوچھا کہ دیو دوت آج بہت لیٹا ہے دیر سے آئے کیا بات ہوگی میرے سے گلتی ہوگی کیا جس سے آپ نراج ہوگے ہو میں تو یہی چنتہ کر رہا تھا پر آپ کی راہ جو راہ تھا مجھے تو بیچے نہیں ہوگی تھی کیوں نہیں آئے دو گھنٹے اسور چرزہ ہوتی تھی آپ کے سارے ہمیں بھی گنگان کرنے کا سواؤسر ملے تھا اب دیو دوت نے کہا بھی کیا بتاؤں بتاؤں تو کسی اگر جت سے نہیں اور بتائے بنا میرا پچے نہیں بچاؤں گا ضرور حق بتا دیو کیوں نہیں بتاؤں کچھ بھی ہے آج دیر ہونے کا کارن یہ ہویا کہ بھگوان نے دو بجے پربو نے آج دو بجے کچھ رج کرنا تھا اور میں نے سوچا وہ دیکھ کر چلوں تاکہ ان بھگتوں کو بھی بتاؤں کیا کیا بھگوان نے ایسا کہ بھائی بھگوان نے پربو نے ہاتھی کو سوئی کی نوک کے اندر سے آر پار کر دیا بھائی میں تو بڑا سمن جسم پڑھا دیکھ کر اس کو تو وہ چیار ورس والا سادہ کہتا ہے بس پربو کٹ دے ساری پرتوی نے سوئی کی نوک میں کہ آپ آج دیگی بات کرو یہ کیا حضرت ہوا سینے سے لگا لیا اس دیو دوت نے اس پیاری آتما کو دن ہے تیرے مات پتا نے دن ہے تیرے مات پتا نے جتنے درد وشواص مالک پہ ہے تو پرماتما کہتے ہیں کہ نام لیاتے کیا ہوا جاں منمہ نہیں وشواص ہے پھر کیجاب کرا جاں پرماتما وشواص نہیں ہے اور پرماتما کی ڈکس نری میں سبد کو اس میں ایمپوسیبل ورڈ نہیں ہے اسمبہ سبد نہیں ہے اور جب پرماتما کے بارے میں کوئی کہتا وہ یہ نہیں کر سکتا وہ کرم نہیں کٹ سکتا وہ ساڑی نہیں بڑا سکتا درد روپتی کی وہ نرسی کی ہنڈی نہیں لے سکتا یا وہ نرسی کا بھات نہیں بڑ سکتا یا دھنہ کے کنکر بیجی تھی ان میں جوار نہیں مطیرے ہوتے ہیں بڑے بڑے تومبے یہ بڑی گیا کا دوٹ آئے بڑے بڑے اور ان میں جوار پیدا کر دی مالک نے برے برائے پائے بلکل سوچ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پرماتما کیا ہویا تو آپ نے تو بھی گیا گجرہ پھر اس نے کون یاد کرے تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے پر بھوہ وشواس رکھنا چاہئے درد وشواس ہر دیسے اب دیس جیسے ہم دو نمبر کا کام کر کے اور کتنا کما سکے اور پھر اس کا پرتیفل ہمیں کتنا بینکر بھوگنا پڑے گا ایک بہن نے اپدیش لیا اور اس نے اپدیش لینے کے دو ورس کے بعد بسے تو نوکری کرتا اس کا پتی پھر بھی ہمارے اندر تھوڑی سی مایا کمانے کی ورطی زیادہ ہی بڑی رہتی ہے سوچنتا ہی ہے بھوہ لڑکی شانی ہوگی بھانی پڑے گی ایک نوکری تو کام نہیں چلتا پھر ہم خوشش ہی ہوتی ہے کہ دھانت تھوڑا سا ہوئے جاو ہے تو اس نے کیا کیا کہا کہنے لگے جی میرا ایک بھائی ہے وہ تھوڑا بکلانگ ہے اور مہر وہ میرا بھائی دونوں میں لکے کپڑے کی دکانگر پہ کر لیں کپڑا رکھ لیں جیسے بیچ دیا کریں گے میں نے اس سے کہا بیٹی بے بے اتنے بڑے بڑے سو روم رہے ہیں اس میں سیر میں تیرے گر پہ بتا کون کپڑے لے گا پھر بھی کیونکہ انہوں نے اپنا پورا تیاری کر لی تھی جیسا کر لیں گے سب کچھ چبک کےول آگیا آگیا لین آئی تھی پھر وہ اگرم اگرم کین لگی مہر بیٹی پھر ٹھیک سے کر لیوتا تھا اب من مان رہا تھا آپ کا کر لیجئے اب چھے مینے کے بعد ساتھ ہاتھ ہزار کا نقصان ہو گیا کم بکری بکری ہوئی کیونکہ ادھار ہوگی پھر انہوں نے کہا جیے تو نقصان ہو گیا مارا تو کپڑا بینا بکر بک کیا سارا ادھار میں نقصان ہو گیا ساتھ ہزار کا ویسے تو نقصان نہیں تھا کیونکہ ادھار میں پڑا ہی ہے نقصان تو تھا ہی نہیں پھر بھی ہم نے جو تو وہ کہنے لگی میں بولا بھی کوئی بات نہیں پرماتما کرے سو ٹھیک ہی کرے اگر جی سو کی سو بات ہے بلکل آپ کی ست پرتیست بات ہے جو یہ کریں وہ ٹھیک کریں نقصان ہو بیسے کو گیا تو گیا یہ مارے فائدہ مویا ہے مطلب اتنا درد ویسواس اس بین کے ایسا ہونا چاہئے راج کرمتہ رام کی رضا درہ دوسیس داس گریب درست پرستیس بیٹھے جگدیس جو پرماتما کی رضا میں راجی رہے اس کو بھگوان ملا کریں اتنا ویسواس دیکھ کر اس لڑکی کا بڑا پرسن ہوئے منتہ نے سوچی تھی ہمارے اسیت من ہیں سو سکھ ہو جہاں اس کے پہلے اس کو کافی لاب ہو جب سے ساری دمکست تھا بچہ میں تکلیف تھی وہ سارا لاب ہو گیا تھا اور نیو آئی تھی من میں کیونکہ جب تک ہمیں درد ویسواس اور گیان پورا نہ ہوتا تو ایک کام نہ سرحت ہم ڈیلیوٹ چھوڑ دیں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کوئی لاب نہیں ہوتا ہو سکا ہے میں نے نو سوچی یہ پرماتما کہتا ہے یہ لڑکی بچاری اپنی دشانہ بدل دے پان سات ہزار کے نقشان میں سوچ گیا پر اس میں درد ویسواس ملا اور اس کا کیا فل ملا اس کو وہ کہیں لے گی جی میں نے ایک زگہ کوئی پلوٹ کے لیے اپلائی کرنا تھا کسی سیر میں اپلائی کر دوں وہاں پہ دیکھ لے بدلی چھوڑ کا نام لے وہ اس کا پلوٹ نکل گیا پلوٹ نکل گیا تو اس نے اس کے اوپر بھی پھر کسی نے جال ساجی کر لی تھی وہ بھی گیا ہوتا پھر ایک دم مالک نے دیا کر اس کو کسی نے بتا دیا کہ اترا تو پلوٹ ریسیل ہونے والا تھا وہ بھی کرپا بکشی مالک نے پھر جب اس نے سنکلب کیا کہ اگر یہ پلوٹ میرا نکلا ہوئے تو ایک کھلا پاتھ کر رہا ہوں مقبی یہ تو تیری اپنی باؤنا ہے مالک نے کچھ لینہ دینا نہیں ہوتا آپ دان کرو گے آپ ہی کو ملے گا فرماعتما لیتا نہیں دیتا ہی دیتا ہے تو اس کا پلوٹ نکل گیا پھر اس پر کچھ ایسی دکت ہوگی وہ بھی فٹا فٹ سو لٹ گی اور پھر اس نے سیل کر دیا وہ کافی بینیفٹ ہوا اس میں اتنا ہوا کہ ورنہ نہیں کر سکتے اور اب اس نے کھلا پاتھ جیند میں رکھوا رکھا دوئے سولہ سے انیس کو ہوگا اب اس کو بتا بیٹھی اگر تو اس دن آپ ڈیلے وڈ چھوڑ جاتی کہ اللہ ویہا سات ہزار کا نقشان ہو گیا تو ساری عمر تری دنوں کے انہوں درگتی رہو اور بگوان دور ہو جاتا بگتی میں باؤنی فرماعتما سے دور ہو جاتی اور تیرے اس درد ویسواس نے دیکھ جو آپ نے یہ ویچار جو کہے مگدگد ہو گیا تھا اس دن کے کتنی اچھی بات کہ اس لڑکی نے جراسہ بھی من میں سکن نہیں آئی اور آج تیرے کتنے تھاٹ کر گیا جب جو اب اس پاٹ کے اوپر کتنا پیسہ لگا ہے اس میں پیسہ لگاوے گی پانچ دن چار دن میں تو اس کا بینیفیٹ اور کتنا ہویا ہوگا اور اس کو تو میں نے خیال سارے جیونوں میں نیکمہ سکتی دو نمبر کے کر کے ایسا بسواس ہم نے اس کب کو کبھی پرمشور رکھنا چاہیے کہتے ہیں نہ جانے کس مارک سے پرماتما اور کیسے رضا بخش دے چھپر پاڑ کے دیا گرا وگوان یونوں ایسے دیتا ہے تو ایسے اب اس بہن کی اس پریوار کی بہن نہیں پتی بھی اس کا جو کہتا ہوں اس سے بھی اکی سردہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اب اس پریوار میں کتنی سردہ پر وہ گبری ہوگی اور زیادہ اور کتنا بہاو بنے گا دن رات ہی آئے دعوہ مالک تو یہ وہ کبھیر پرماتما ہے کہ یدی ہم اس کے ہر نیم پر کھرے اتر جائیں وانگے تو پھر دیکھو یہ ہے وہ بھگوان جو صدا سخدائی صدا سہائی پرمیشور کرموں کے بندھن کو کٹنے والا ست لوک لجانے والا کال کی کاراگار سے چھٹوانے والا آئیو جیو کی عمر بڑھانے والا اور ست لوک میں پہنچانے والا یہ کبیر دیو ہے کبیر پرمیشور ہے پورا میں ساری سسٹی کا رچناہ رہے تو اس پرکار ہم نے پرماتما کو اور ستسنگ کو ایک نمبر پر رکھنا پڑے گا اس مارک میں یہ دی سفل ہونا ہے پرماتما کے میں ہم تھوڑے سے چنتز زیادہ ہو جاتے ہیں آج پہ ستسنگ ہوتا ہے اور سوچتے رہتے ہیں آج نہیں کل چلیں گے ایک بھگت جی کہہ رہا تھا جی یہ بات میرا پکی اکل لگ گی کہ آج پہ ستسنگ ہوتا ہے میں ڈٹو نہیں آیا کروں گا چاہے سو کام سوڑنے پڑے ایک بار کیا تھا کہ جیند کھلا سماغم ہو رہا پانچ دن کا پہلے تھوڑی سنگتھی بھی دس پندرہ کزار ہوگی جادہ سے زیادہ تو اس نے سوچا بھی پہلے ہم سات دن کا بھی کرتے تھے کبھی پانچ دن کا بھی کرتے تھے سات دن کا ستسنگتہ اس نے سوچا اور چھوٹی لے لی چھوٹی بھی نہیں مل رہی تھی نوکری سرکاری نوکر تھا میں بھلا جی ایسی ستھی تھی تھی کہ الیکشنوں کا کوئی ٹائم تھا اور چھوٹی نہیں مل پا رہی تھی اور وہ چھوٹی بھی مل گی رضا ہوئی مالکی ایسی کرپا بکشی اور پھر بھی ڈیلے اوٹ چھوٹ گیا نو سوچا پچھے سی چالوں گا لاسٹ کے تین دن میں اتنے پہلے کیا کروں گا جا کے وہ کئے لگا جی میرے امن میں اتنی آئی تھی اتنے میں گرشتے دار آ گیا جس دن میں چلنا تھا اُس دن نو سوچ لی پھر چلوں گا دو یا تین دن پہلے چیار دن پہلے پھر چل پڑوں گا ابھی کیا کروں گا اتنے میں گرشتے دار آ گیا اور بہت نیجی وہ کہنے لگیا میں نے ایک بہنس مول لے لی ہے اور بہنس دلا اب اس کے ساتھ ہو لیا پہلے تھا سارے گام مانگو میں پھر دوسرے گام مل گیا پھر کسی ڈیری میں گیا وہاں بھی بات نہیں بنی پھر سو کلومیٹر پہنچے ایک سی نے بتائی وہاں ایک جوٹی میں دیکھا تھا بہنس بہت بڑی ہے وہاں پہنچ گئے سات دن میں دکھے کھا نو کہنے ہو آگے نہ توہ بہنس بلی اور سات سنگ سڑن پایا نہ اور کم سے کم ہزار پانس ارپیے گھرتیں لا دئیے اور وہاں نہ جانے کت رکنا پڑا کتا سٹیشن پر رات کٹی کتا کسی ہے کہ جب حجر نبی کا رکانگی تھا ایسے ستھان پر روکیا کرے جہاں پر بہنس پر پسو بند رہے تھے وہاں پڑے ساری رات محصر نیارے کھاوان ٹائم پر ٹوک ملے جب میرے یاد آئی ہے پر محطمہ دیکھ کے گلتی بنی میرے تھے اگر میں اس پہلے دن جانا تھا اس دن نکل جاتا اگر پوسی دن چلا جاتا جیسے آج سماگم پرارم ہونا تھا اور اس سے پہلے دن آن کا فرض بنا تھا نہیں اس دن در صبح صبح چلنا تھا تو انہوں نے بھلا جی شامنا آیا گیا صبح میں ٹال میں ٹوڑ کر گیا شامنا آبیٹھا بٹے او بہن کا وہ تو بہنس تباد میں بھی دلائی جا سکتی پر یوں میرا جو ہنا اس دن کے بعد مجھے یہ وشواس ہو گیا کہ مالک کے کام کو ایک نمبر پہ باقی سیکنڈ نمبر پہ تو اس پرکار ایسے ہی جب ہم پوراً وشواس کریں گے پربو پہ تو اپنے آپ اس مارک میں اگر سر ہو جائیں گے